وہی مال کے پگھلا کر جب سرخ ہو جائے گا تو ان کی پیشانیاں داغی جائیں گے یہ گرم گرم مال ان پیشانیوں پر رکھا جائے گا ووجوہم پیشانیاں داغی جائیں گی ان کے وجنوبہم اور ان کے پہلو داغی جائیں گے یہ پہلو رانے اس سے داغی جائیں گی وظہورہم اور ان کے پیٹھ داغی جائیں گے اسی مال کے ذریعے اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ خدانہ ہے جس کو تُو نے جمع کیا تھا اپنی ذات کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا اب اپنے خزانے کا مزا چکھو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے اوپر زکاة فرض ہے لیکن وہ زکاة نہیں نکالتے ہیں وہ مال و دولت کے حرص اور حویس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں رب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشعال فاماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یودی زکاةہو مصصل لہو یوم القیامت شجاعا اقرالا جن کے اوپر زکاة فرض ہے اور اگر وہ زکاة نہیں نکالتے ہیں تو وہ کل قیامت کے دن ان کا مال ایک بھیانک خطرناک ساپ کی شکل اختیار کر لے گا جس کا سر بلکل گنجا ہوگا زہر کی کسرت کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہو چکا ہوگا زبیبتان اس کے دو زبانیں ہوں گی یوتوکہو یوم القیامت وہ آ کے اس کے گلے میں اس کے جسم پہ وہ لپٹ گئے گا ثم یقول ثم یاخذ بلا حزیمتائی یعنی شقدائی پھر وہ ساپ اپنا جبڑا کھولے گا اور اس کو پکڑے گا اس کا گلہ ثم یقول پھر وہ کہے گا انا مالک میں تیرا مال ہوں دنیا میں بڑا حفاظت سے رکھتا تھا میں تیرا مال ہوں خوب سہن سہت کر کے رکھا ہے انا کنزک میں تیرا خزانہ ہوں جو تُو نے دبا دبا کے رکھا تھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا تو لوگو اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک خرچ کرو گے اللہ دس دے گا دس خرچ کرو گے اللہ سو دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب صبح کے وقت اللہ دو فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارتا ہے کوئی بھی صبح ایسی نہیں گزرتی ہے کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے روزانہ صبح کو دو فرشتے اس زمین کے اوپر اترتے ہیں وَيَقُولُ أَهْدُهُمَا ان فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے اے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں تیری راہ میں کچھ بھی خرچ کرے اے پاک پروردگار اس کا تو اسے بدلہ اتا فرمائے اعطی منفقا خلفا اے اللہ اعطی منفقا صلفا اے اللہ جو آج تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا تو بدلہ اتا فرمائے اور اللہ جب کسی کو بدلہ دیتا تو جو چیز دیتے ہو صرف وہی نہیں دیتا ہے اس کا ستر گناہ کر کے دیتا ہے ہے نا تو اللہ کے حبیب صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا تو بدلہ اتا فرمائے وہ فرشتہ کہتا ہے اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اے پاک پروردگار آج جو تیری بارگاہ میں تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو ہلا کو بربط سنو بڑی پیاری حدیث ہے یہ شاید کبھی سنے ہو اس بات کو ہمارے یہاں اصل میں لوگوں کو قصے کہانیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے فلانا قبر میں سلایا گیا تو اس کو ساپ نے لپیٹ لیا فلانے نے کیا تو اس کو انگار لگ گئی یہ سب کہانیاں جسا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بولو آپ کی سمجھ میں آرہی کیا آرہی کیوں اس میں بھی کوئی شکال ہے اللہ کا یہ کلام آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا اگر سمجھ میں آتی ہے تو یہ سمجھ لو اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور اگر ذہن کے دروازے بند ہیں تو یوں سمجھو جنت کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے تمہارے لیے ہاں جن کے دماغ کے دروازے یہاں بند ہیں نا سمجھ کے وہاں جنت کے بھی دروازے ان کے لیے کیا ہیں بند ہیں تو یہ پہلا علاج ہے کیا کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اس کو خرش کیا جائے زکاة کے طور پر سب کے طور پر خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں خرش کر دیا جائے یعنی غریبوں کو مسکینوں کو دیا جائے انشاءاللہ اس سے شرح غربت میں ضرور کمی واقع ہوگی کی نہیں ہوگی غریبوں کی ضرورتیں پوریں گی اور انشاءاللہ غربت میں ٹکی یہ پہلا علاج ہے دوسرا علاج کیا ہے لراست مال جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے صدقے اور خیرات کے بعد جو مال آپ کو کے پاس باقی بچا ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ مال آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن نہیں ہوگا جو آپ نے کھا لیا پہن لیا جو اللہ کی راہ میں خرش کر دیا یہی آپ کا ہے یاد رکھو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ابن آدم مالی مالی ابن آدم چلاتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال کتنا ہے جو اس نے کھا لیا جو پہن لیا وہ اس کا مال ہے آج اگر ٹین ہو گئے تو گئے بلڈنگ کھڑی ہے ہے کی نہیں کمپنی چل رہی ہے فیکٹری چل رہی ہے یہ سب فیکٹرییاں یہ سب چیزیں آپ کی قبر میں دفن کر دی جائیں گی دو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں ساتھ میں دو لوٹ آتی ہیں ایک ساتھ رہتی آپ سے میں اگر پوچھوں وہ دونوں چیزیں جو لوٹ کی آتی ہیں وہ کونسی چیز ہے اور جو وہاں رہتی ہے وہ کونسی چیز ہے آپ کو پتا ہے نہیں مال نہیں مال چھوڑیں میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ میری مراد ہے انشاءاللہ الحمدلہ بہت سارے جانکار لوگ بیٹھیں سنتے رہتے ہیں بھائیو سنو وہ دونوں چیزیں کیا ہیں جو لوٹ کی آتی جاتی تو تینوں ذات میں لیکن دونوں لوٹ کی آتی ایک ہی خبر میں جاتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلوہو و مالوہو اس کا مال اور اس کے آل اولاد اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں و اعمالوہو یبقا ماہو اور اس کے آمال اس کے ساتھ مال اہل و عیال اور آمال تینوں کے لاشٹ میں لام 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 ہیں دو لام والے واپس آ جاتے ہیں ایک ہی آمال جو اس کے ہوتے ہیں اس کی خبر کے ساتھ ہوتے ہیں ہے کی نہیں جو عمل تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اچھا کیا ہے تو اچھا برا کیا ہے تو برا لیکن یہ دونوں چیزیں تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال کیا خبر میں جاتے ہیں سوتے ہیں وہ بیوی جو تمہارے بغیر جس کو نید نہیں آتی اس کو کہو تو پانچ منٹ اپنے شوہر کے ساتھ سو جا قبر میں سوئے گی کہے گی تمہارا دماغ خراب ہے ہمیں زندہ ہی دفن کرنا چاہتے ہو ابھی مر گیا پیارا ہے ٹھیک ہے پیارا دیکھیں آپ دیکھیں نظریہ کیسے بدلتے ہیں جس کے لئے تم حلال حرام گجنی زوجتے ہو بیوی کو خوش رکھنے کے لئے اولاد کو خوش رکھنے کے لئے نہ جانے کن کن طریقوں سے تم نوٹیں اور روپے کماتے ہو ایک ہی چیز چاہیے اس لئے یہ مال جو ہے دنیا کے اندر جس کے آپ مالک ہیں یہ مال آپ کا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے آپ کے مرنے کے بعد میں یہ مال آپ کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا اس طرح بھی غریبی دور ہوگی ہے کی نہیں بھئی آپ مالان ہیں لیکن آپ کے بچے بچارے نادار ہیں نہیں ہیں ان کے پاس آپ کے عزہ ہیں آپ کے اقارب ہیں آپ کی بہن ہیں جس کی شادی بیاں ہوگی غریب تو آپ کا جب مالدار ہیں سیٹھ ہیں آپ کا حصہ جب تقسیم ہوگا تو ظاہر ہے اس کو ملے گا کی نہیں ملے گا تو وراثت میراث تقسیم ہے